السلام علیکم مرمان شاہ افیشل پر خوش آمدیت ہے جنب بات کریں گے چکے چکے کی اپسوڈ میں ٹوانٹی کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ کو دیکھا کس طرح سے جب جنگیز گھانے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یا تو ابھی نقصتی ہوگی یا تو طلاق ہوگی تو فیضور مینو جو ہیں وہ اس بات کو مان لیتے ہیں اور جو ہے جب مینو کی نقصتی ہو جاتی ہے وہیں پہ خفائد کو جب یہ بتا چیتا ہے تو کافی خوش ہوتا ہے کیوں کہتا ہے کہ اب جو ہے خرچہ بچے گا وہیں جب مینو کو لے کے جاتے ہیں گھر تو ساری دادی اور بہنیں جو ہے دیکھ کے ہو جاتی ہیں حیران وہ ان کا کھلا کھلا رہ جاتا ہے دوسری طرف جو ہے سب پیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے جو ہے بالکل زبان بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ حیران ہو جاتی ہیں دوسری طرف مینو کو میشی جو ہے وہ کمرے میں لے کے جاتی ہے اور جو گل ہے وہ فیضی کو کمرے میں بند کروا دیتی ہے اور جب ہادی وہاں جاتا ہے تو وہاں پہ جو گل کی اور ہادی کی کافی جو ہے وہ مہماری ہوتی ہے وہاں سے پھر ہادی واپس آتا ہے جب میشی جاتی ہے مینو سے ملنے کے لیے اور گلوں سے نہیں ملنے دیتی تو وہ جو ہے دیل کافی جو ہے اداس ہو کے کسی رکشن بیٹھ کے گئیں چلی جاتی ہے دوسری طرف مینو جو ہے وہ فیضی کو کافی سناتی ہے باتیں کہ سب کچھ تمہاری بہنوں کی وجہ سے ہو گا ہے وہاں پھر کفائی جو ہے کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ خرچہ بچا لیکن جو دادی ہے وہ بط پرورد اس بات سے کچھ نہیں ہوتی ہو جو ہے اس کا مور جو ہے کافی خراب ہوتا ہے اور دوسری طرف جو کنید ہے وہ پتہ کرتی ہے حادی سے تو کہتا ہے کہ میں مینو سے فوان کر کے پوچھتا ہوں مینو سے بskyتا ہے لیکن مینا جو ملنے کٹ دیتی ہے کہ نہیں مرچی تو یہاں نہیں آئی اور جو مینو کے لیے میشی ڈریس لاتی ہے ڈریس پین کے مینو جو ہے کافی کچھ ہوتی ہے اور خوبصورت سے تیار ہوتی ہے دوسری طرف گلے سے کہتی ہے فیضی کو کہ تم جو ہے اسے گھر چھوڑا لیکن وہ کہتا ہے نہیں اب مینو اس گھر کی عزت اور میری بیوی ہے وہی آنے والے اپسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے جو مینو ہے وہ تیار ہو کے فیضی کو کہتی ہے میری اب مو دکھائی دیں تو وہاں پہ جو ہاتھی ہے وہ آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو میشی ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور وہ دونوں اس کو جو ہے ڈھونے کے لیے نکل جاتے ہیں دوسری طرف جو کشف شایدی ہیں وہ بھی کافی پریشان ہوتی ہیں مرچی کی وجہ سے اور جو مسکین ہیں وہ ہاتھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے گل کی وجہ سے ہوئی ہے وہ پچھا کٹواتے ہیں گل پہ اور مسکین آکے بتاتا ہے گل کو کہ آپ پر پچھا کٹویا ہے اگواہ کا آپ کی وجہ سے جو میشی ہے وہ اگواہ ہوئی ہے دوسری طرف جو مینو مینو ہے وہ فون کرتی ہے فیضی کو کہتی ہے کہ مرچی کو لے کیا جائے گا برنا گھر نہ آئے گا مرچی مل جائے گی آپ بھی اپنی آئے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا